اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی چھ مہینے لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی حضرت معاویہ کو تسلیم کر لیا خلیفہ حضرت معاویہ صحابی ہیں قاتب وحی ہیں حضور کے برادر نسبتی ہیں صالح ہیں ام حبیبہ بہن ہیں ان کی جو حضور کی زوجہ بطربہ ہیں ان کا مقاب بہت بلند ہے لیکن ہم انہیں خلفائے راشتین میں شامل نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عسمیت کی بنیاد پر تھا باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا لیکن بیس سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خون ریزی نہیں کوئی غارتگری نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی بغاوت نہیں کوئی دھگڑا نہیں مدبری اس نرجے کے تھے اب آئیے آخری سٹیج آئی حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا مغیرہ ابن شعبہ ایک بذرک صاحبی تھے کہ دیکھئے جناب امیر مسلمانوں میں اختلاف ہوا ساڑھے چار سال پانچ سال خانہ جنگی رہی اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے جھگڑے ہوں گے مختلف دعوے دار صاحب نے آئیں گے جنگیں ہوں گی پھر دوبارہ جو ہے فساد ہو جائے آپ کسی کو نامزد کر دیجئے اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یسید کو نامزد کر دیجئے حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا نیت پر نہیں غلط ہی ہو سکتی ہے صحابی ہیں نیت غلط نہیں تھی نیت کیا تھی اور میں سمجھتا ہوں سرفی سے درست تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے اب اکثریت نو مسلموں کی ہے عشبیتیں بھی ہیں قبائلی عشبیتیں ختم تو نہیں ہوئی لہذا جب تک کوئی قبائلی اسمیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے حکومت نہیں چل سکے گی یہ ابن خلدون کا لفظ ہے اسمیت کوئی چیز جو جوڑے آپ کو تو دینی اسمیت اب کمزور پڑ گئی ہے اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اب گئے اکثر اور بہتر گئے اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی اسمیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی پانچ سال تک ہوئی اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا آپ اختلاف کر سکتے ہیں صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ ان کے نیت پر شک نہیں کر سکتے ہیں بارالواقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ دسویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کے لیے ولی احد اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے پانچ افراد کے وہ پانچ افراد بہت اہم تھے بہت ہیں ابو بکر اہم ترین آدمی تھے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن ابو بکر عمر نمبر دو تھے عبداللہ ابن عمر زبیر عبداللہ ابن زبیر عباس عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تھا اہل تشیعوں کا کہنا یہ ہے کہ زہر دیا گیا واللہ عالم میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں میں موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں بارال انتقال ہو گیا تھا پانچ آدمیوں نے نہیں مانا لیکن دیکھئے یہ تھی تدبر کی بات حضرت عبیر معاویہ کی کوئی دباؤ نہیں ڈالا کوئی جبر نہیں کیا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا آیا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں نہیں دیکھیں گے جب وقت آئے گا جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد اب ایک صاحب جا چکے تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے اب چار رہے ہوئے ہیں تین عبادلہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبین ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعید جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے تاریخی حقائق موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑتے ہیں تو معاملہ غلط ہو جاتا موٹے حقائق کو سمجھیں جیسے کہتے ہیں میکرو ایکنومکس اور مائیکرو ایکنومکس میکرو ہسٹری جو ہے دو ایک طرف ہو گئے دو ایک طرف ہو گئے عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے یہ قیسر اور کسرہ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خوریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان ختم ہو جائے یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئے یہ دو تو ایک ایک جا ہو گئے مسئلہت کہہ لیں جو بھی سمجھے لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے دیانہ تن انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گئے معاملہ تو ٹھیک ہے حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہو سکتا کہیں نہیں لکھا ہوا بارہ ان دو کی رائے ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع ہو جائے دو کی رائے ہوئی کہ نہیں we have to challenge it come what may عبداللہ ابن زبیر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یا عنہم تو یہ دو دو علیدہ ان دو میں اب اختلاف ہوا عبداللہ ابن زبیر کی رائے تھی کہ یہی مقیم رہو مکہ میں حجاز میں مکہ اور مدینہ میں یہاں سے resistance movement ہم شروع کریں کیونکہ یزید کی خلافت تو دمشق میں تھی بہت دور حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہیں آباد تھے انہوں نے خطوط کا تادہ باندھی آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور اس یزید کی حکومت ختم کریں ڈاک کے تھیلے کے تھیلے بھرے ہوئے حضرت حسین نے فیصلہ کیا کوفے جانے کا بہت روکا عبداللہ عباس بہت ان سے مدرد تھے عمر میں اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانہ تھے ایک اعتبار سے پڑھدادہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا ذات بھائی تھے تو نانہ ہو گئے کہ نہیں حضور نانہ تھے کہ نہیں اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس ان کے بیٹے ہیں تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا ہو گئے چچا بہرحال میں کچھ گربر کر رہا ہوں اس وقت وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت جاؤ خدا کے لیے مت جاؤ یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے ال کوفی لا یوفی کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ جاؤ پس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کیفیت تھی انہوں نے سب باتوں کو نظر انداس کیا وہاں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حسیہ سے پہلے گئے تھے ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا وہ خطوط آ رہے تو اور بھی بات مختہ ہو گئی ابھی راستہ ہی مجھے تھے کہ پتا چلا کہ ابن سیاد گورنر بن کر آیا ہے اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے سب بیعت ویعت توڑ کے گھروں میں چھپ گئے اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و منددگار شہید بھی کر دئیے گئے حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائے مدینہ کی اب مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہیں وہ عرب کی ایک غیرت ہے ایک آنر جسے آج کل کہتے ہیں ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے اور حضرت حسین کی شرافت اور بروت یہ لوگ میرے ساتھ آئے تھے نا میرا ساتھ دے رہے تھے اب میں ان کا ساتھ کیسے چھوئے بہرحال وہ حادثہ فاجعہ ہو کر رہا اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں جس کی طرف کسی کے نگاہ نہیں گئی افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتاب چاہتا ہے سانحہ کربلا وہ آوٹ آف پرنٹ تھا کوشش تھی کہ آج یہاں وہ پیش کیا جاتا مختصر ترین لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیر ہو جاتی ہے ہسٹری دو کتاب چاہیں شہید مظلوم میرے نزدیک مظلوم ترین شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اور سانحہ کربلا بہت بڑا سانحہ اس میں کوئی شک نہیں حضرت حسین کے صبر اور مسابرت اور استقلال اور شجاعت یہ مثالی ہے تاریخ کے اندر اپنے سامنے جو ہیں اپنے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے چراہ گل ہو رہے ہیں خاندان سارا ختم ہو رہا ہے شیر خار بچے شہید ہو رہے ہیں وہ تو ایک بچہ بیمار تھا حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہ بچا ہے لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ بسا عوقات اپنی شرافت کی وجہ سے مار کھا جاتی ہے حضرت حسین سے میرے نزدیک یہ ایک سٹریٹیجک مسٹیک ہوئی کہ جب کوفیوں کا لشکر سامنے تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا اے فلان ابن فلان کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا اے فلان ابن فلان کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا سب کے راز فاش کر رہے ہیں اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے وہے تمہارے خطوں کے موجود ہیں تم نے مجھے بلایا ہمیں آیا یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں شہید کر دیں ورنہ تو یہ ہمارا بھانا پھوڑ دیں گے جا کر یزید کے پاس تو ہماری کھانے کھن جائیں گی یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے تین آفرز کی مجھے واپس بندیرے جانے دو نائی مجھے یزید کے پاس جانے دو نائی مجھے کہیں اسلامی سرد پر بھیج دو میں وہاں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کرلوں گا نائی ہیر اینڈ ناؤ بیعت کرو یہ حضرت حسین کی شرافت غیرت حمیت مروت اس کے خلاف تھا لہذا انہیں شہید کیا گیا اور پھر خیموں کو آگ لگائی گئے یہ نوٹ کیجئے کیوں لگائی گئے اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور ونجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہیے تھا نہیں کیا اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی نہیں ہوئی یہ خیمے بھی جلائے تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو جائے ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف لیے پھر رہے ہیں خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے بھی جل جائیں گے اور یہ خود خود بھی جل جائیں گے اور ہم بچ جائیں یہ ہے میرا تجزیہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوادث میں سے وہ ہے اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا جو چاہے کرے حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس کے ساتھ تب بھی ٹھیک ہے اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرتے تب بھی شک ہے معصوم کوئی نہیں ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے نبوت ختم ہوئی حضور پر معصومیت ختم ہوئی غلطی ہر ایک سے ہو سکتی اور آپ رائے رکھ سکتے لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ نفس نہیں کر پائے یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ بارال یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو عظیم ترین ذلہج کے مہینے میں حضرت عثمان شہید ہوئے تھے اٹھائیس ذلہج کو حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا یکم محرم کو ان کی شہادت ہوئی تھی دس محرم کو یہ سانحہ کربلا پیش آیا تھا یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لینبارک سے جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں لیکن میں اب پھر دوبارہ کہوں گا یہ اللہ کے راہ میں قتل ہوئے ہیں لیکن وہ شہادت شہادت علالن ناس کی ذمہ داری جو مجھ پر اور آپ پر ہے حضرت حسین کو یاد کر لیں حضرت عثمان کو یاد کر لیں ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہے حاصل تو یہ ہے کہ شہادت علالن ناس کی تیاری کیجئے اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجئے اللہ کے بندے ہونے کی اپنے عمل میں اپنے قول میں اور کوشش کیجئے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام بڑپا کریں کہ جو شہادت علالن ناس دین حق کے ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حجت قائم کر دے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے یہ ہے وہ دین حق جو محمد لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اطاف فرمائے مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اطاف فرمائے